گروہ پانچ گروہ پانچ بھرسپتی پانچ شب ستیتی مانی آتی ہے پانچوے گھر کا بھرگوڑو بدھیمان کلاتما کھوچ کرنے والا مانا جاتا ہے ایسا جاتا کٹیں ویشیوں پر دھاربی اسانی سے اپنا ودھیا کو گرین کرتا ہے سمجھنے والا ہوتا ہے سمجھ سوچ رکھنے والا ہوتا ہے دھاربی ویشیوں کا جاتا ہوتا ہے دھاربی ویشیوں کی طرف اس کی روچی ہوتی ہے پریت ہوتی ہے گروہ پانچ اچھے بچے ہونے کا ایک سوچک ہے سرکار سے سمان دھنلا پرات ہوتا ہے ہر پکار کے پرینام جو ہوتے جیسے کمپیٹیشن والے لیک چناؤ اس پریناموں میں امید کی جا سکتی ہے کہ اس کو لاب پرات ہوگا گا گروہ پانچ بلوان برسپیتی کا سوچک ہے لاب کاری ہے جاتا کہ ایک دارشنک ادھیاتم شکشہ گنوان ہوتا ہے گیان پرکاشن سے لاب پرات کرتا ہے سپیکولیشن گین پانچوہ ہاؤس ہوتا ہے گروہ شپس تیم ہے تو سپیکولیشن گین سے سمدد ویشو پہ دھن پرات ہوتا ہے سہیوک پرات ہوتا ہے گروہ اگر دربل ہو گروہ اگر مندہ ہو پیڑی تو تو بچوں سے پریشانی ہوتی ہے بچے پیڑی تو ہوتے ہیں گیان میں کمی آتی ہے پیشے سے سمدد سے وسائے آتی ہیں گروہ اگر مندہ ہو انسان کو بچے پرات کرنے میں بھی سمسیہ آتی ہے بچے بھی بچوں کا اثر بھی مندہ ہوتا ہے گروہ پانچ سورے کی گھر میں بیٹھا ہے آمونن بیٹے کا جرم ہوتا ہے گروہ پانچ سورے کی گھر میں بیٹے آمونن بیٹے کا جرم ہوتا ہے اور ایک سے ادھیک بیٹے ہونے کی سمامنہ بھی رہتی ہے پانچوں گھر میں گروہ دیو مندے ہو تو فل مشرت دیتے ہیں ایمانداری شرمشیل کا پیسہ فلتا ہے ایمانداری کا پیسہ اگر نہیں آئے گا تو بچے تکلیف پہ آئیں گے گروہ پانچ کی نشانی ہے اگر ایمانداری کا پیسہ جس کا گروہ پانچ ہے وہ ایمانداری کا پیسہ گھر میں نہیں آ رہا اب بچوں کا پالان پوشہ ایمانداری کے پیسے سے نہیں ہو رہا تو بچوں کے ساتھ تکلیف آئے گی جیون میں بچے تکلیف کا کارک بڑے گے گروہ پانچ اگر اچھا ہو انسان سنتان یکت ہوگا پتر پتر اور جو میں نے آپ کو رول بتایا گروہ پانچ کے مندے کی شرم کا پیسہ کہتے ہیں اپنا حق حلال کی کمائی کا پیسہ بہت فلتا ہے گروہ پانچ اور یہاں پہ انڈر ٹیبل کا پیسہ بہت کھلتا ہے دھنی ہوگا بھاگیابان ہوگا لوٹری جوہ سے پیسہ کماؤ سکتا ہے لوٹری جوہ یا سٹے بجاری یا سپیگلیشن گین اگر لیگل والے میں کام کرے گا تو اس کے بھاگیے کے لیے اچھا ہے اگر الیگل ویکٹیوٹی سے بھاگیے پیسہ کمائے گا تو وہ نقصان بھائے گا مطلب شہر مارکٹ کرے گا تو سر اس کو بینی پٹھ رہے گا ہاں کیوں کچھ نہیں ابھی آپ سنتے رہو گروہ پانچ ایسے پریوار کے اندر لڑکوں کا جرم ہونا شب ہوتا ہے اور گروہ پانچ والے کے لڑکے عام طور پر پراپٹ ہوں گے ایسا ویکٹی جو دھرم کے نام جس کا گروہ مندہ اور وہ دھرم کے نام پر پیسے لیتا ہو اور اپنے پر خرچ کرتا ہو یہ بہت برا اثر لیتا ہے ایسے ویکٹی کی سنتان بھی نشٹ ہونے کی سمامنا بڑھ جاتی ہے جاتا چاہے کتنا بھی دھنوان ہو بردھن کے پرتی چنتہ نہیں جاتی اس کی دیا ہوا ادھار انسانی سے نہیں ملے گا گروہ پانچ کی نشانی ہے رہو بودھ دونوں گروہ کے ساتھ اشب ہوتے ہیں اور یہ کریٹ کر جاتے گروہ پانچ سے تو گروہ کو مان کے خاری گرہ پڑھ جاتی ہے جو کی مان ہنڈی کا کاران منتی ہے گروہ پانچ دات پیلے ہوتے ہیں یہ بندے کی نشانی ہے گروہ پانچ تیچنگ یا تیچنگ سے لیٹر سبجیکٹ یا جوتش یا دھاربک چیزوں سے سممدد کنیکٹڈ ہوتے ہیں یہ اچھے گروہ کی پہچانا ہے اسکول کا سکشک ادھیاپک گروہ پانچ اچھا ہے دھرم کے نام پہ مانگ کے کھانا مندہ دان یا پہار سویکار کرنا مندہ دان یا سویکار دینا اچھا سادو پجاریوں کو کھانا کھلانا اچھا سیوہ کرنا ان کی اچھا مندروں کے اندر سیوہ کرنا اچھا مندروں کا پرشاعت کو گھرین کرنا مفت کا مال سمجھ کے مندہ ماساری شراب کا سیون کرنا مندہ چریت کو خراب کرنا مندہ پیپل کو کاٹنا پیپل کا نقصان کرنا مندہ اس چھت کو صاف کریں جہاں پہ نیامی طرف سے پراسہ کرتے ہیں گروہ اچھے کی نشانی ہے گروہ کا ورد دھرمستان دھرمستان کی دیکھ پال گرسیوہ کارسیوہ ہوتی ہے نا کارسیوہ کارسیوہ بولتے ہیں رائٹ کارسیوہ گروہ اتم اپائے ایسا وقتی کبھی لوارش لاش دیکھ جاتی ہے نا تو اس کے کفن کے لیے جرور ڈونوٹ کریں گروہ پانچ بہت بڑی اپائے سادو کی سیوہ سورج مکی یا گیندے کا پودھا گھر میں لگائے اکھراج پینے ناک کے ساتھ جل پڑھا کریں گرنیش جی کی پوجہ کریں کتا پالے یہ گروہ پانچ ہے اگر گروہ بڑیا ہے تو سپیکولیشن گین میں پیسہ لگائے گروہ اگر مندفل دے رہا ہے جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی تو سپیکولیشن گین میں پیسہ نہ لگائے اور سب سے اپورٹنٹ ہے اگر حق کلال کی کمائی ہے تو پیسے لگائے لیکن لالچ کے بینا لالچ گروہ پانچ کا لالچ اس کو ڈبو دیتا ہے میں نے بھی بتایا نا دھن کے پرتی چنتیت رہے گا ابھی بولا تو دھن کے پرتی چنتیتا اور دھن ادھار دیا ہوا اور پیسہ واپس رہی کہنا گروہ پانچ کی مندی نشانی ہے یہ گروہ پانچ مندہ ہے